اسلام علیکم ساتھیوں اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ڈیٹا سیٹس کو آپس میں کمبائن کرنے اور ان میں ضروری معلومات کو مرج کرنے کے بارے میں کچھ ٹیکنیکس سکھاؤں گا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم فنکشنز کا تذکرہ کر رہے تھے تو ہم نے ایک وی لوک اپ فنکشن کو اپلائے کرنا ایکسل میں سیکھا تھا اور اس کی مدد سے ہم نے ایک چھوٹے ٹیبل کے اندر موجود انفرمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور ڈیٹا ویریبل کی ویلیوز کو کیٹیگرائز کیا تھا تو وہ جو مثال تھی وہ بھی مختلف ٹیبلز کو مرج کرنے کی ہی ایک مثال تھی لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو اگر ہم بڑے بیمانے پر کرنا چاہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جب ہم ڈیٹا سیٹس کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں تو اس کے بیچے کیا فلسفہ یا کیا ریزن ہوتا ہے اور اس میں کس طرح سے ہم وہ کامبینیشن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو اب پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ جب بھی ہم کسی ایک ڈیٹا سیٹ کے اوپر ڈیٹا انالیسز کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خبر کے لیے وہ کافی ہوگا لیکن جو بہترین قسم کا ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے وہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ ملتی جلتی یا اکثر دیکھنے میں مختلف ڈیٹا بیسز کو آپس میں ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں یا ان کے کنیکشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس کی میں آپ کو ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ لیٹس سپوز آپ کسی ایسے ایڈیا میں رپورٹنگ کر رہے ہیں جہاں پر کوئی انڈسٹری ہے فیکٹریز لگی ہوئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوا میں آلودگی پھیلا رہی ہیں یا پھر وہ اپنا جو ویس مٹیریل ہے وہ ندین آلوں میں دریاؤں میں جو ہیں وہ اس کو بغیر ٹریٹ کیے ہوئے ڈسچارج کر رہی ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک خبر کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی انڈسٹریز یا کومیس کے دپارٹمنٹ سے ایسا دیتا بھی مل جائے کہ فنا جگہ پر کون کون سی انڈسٹریز آپریٹ کر رہی ہیں لیکن اگر آپ اسی دیتا کو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر کوئی دیتا موجود ہے ہوا میں آلودگی کی مقدار کے حوالے سے یا پانی میں آلودگی کی مقدار کے حوالے سے اس کے ساتھ جوڑ کے دکھنے کی کوشش کریں گے یا پھر اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آلودگی اگر پھیل رہی ہے تو اس کا انسانی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور اس علاقے میں موجود ہسپتالوں سے مزید ریکارڈز اور ڈیتا جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس قسم کی وہاں پر بچوں کو یا بڑوں کو کس قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور کتنی فراوانی سے ہو رہی ہیں تو یہ مختلف اقسام کا ڈیتا مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو آپ نے حاصل کیا ہوگا لیکن ایک ہی ایشو کے اردگرد وہ آپ کی رپورٹنگ میں مزید ایمپیکٹ جو ہے وہ لے کر آئے گا آپ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ رپورٹ کر سکیں گے آپ زیادہ بڑے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر سے آپ بردہ اٹھا سکیں گے سو جب بھی ہم ڈیٹا نارسز کی بات کرتے ہیں تو ہم ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھوپے ہوئے کنیکشنز جو کہ ایک ڈیٹا بیس کے دوسری ڈیٹا بیس کے ساتھ ہیں ان کو ڈھوننے کی کوشش کریں یا پھر اس طرح کی کنیکشنز جو ہیں وہ استوار کرنے کی کوشش کریں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری معلومات جو ہیں وہ بہت ساری مختلف رپورٹس میں یا ڈیٹا سیٹس میں ڈیٹا بیسز میں موجود ہوتی ہے اور ہمیں اس کو ایک جگہ پر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم ڈیٹا بیسز میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ ریالٹی میں اصلیت میں یہ فنومنان جو ہیں یہ کس طرح سے پیش آ رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ نمبرز کو ہم ہمیشہ کمپیرزن میں جب دیکھتے ہیں تو ان کی ورث میں اضافہ ہوتا ہے ان کی میننگ میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی ذرہ سے جب آپ ایک ڈیٹا بیس کا انالیسز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سوچتے رہیے کہ کیا اور ڈیٹا میں اس کے ساتھ اپینٹ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں تاکہ میرا انالیسز مزید بہتر ہو جائے میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی جب ہم جنرل سکیلنگز والے ڈیٹا کے ساتھ کام کر رہے تھے تو اس میں ہم نے جب اف کمانڈ لگائی تھی تو ہم نے دہشتگردی کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ہمیں لگا تھا کہ شاید ہمیں مزید معلومات کی ضرورت ہے اگر فرکزامپل ہمیں پتا ہو کہ جو بام بلاس یا سویسائد بلاس ہیں وہ کس دہشتگرد انظیم نے اس کا ذمہ داری قبول کی اور وہ انفرمیشن بھی ہم اپنے ڈیٹا میں شامل کر دیں تو ہمارا وہ انالیسز جس کے بارے میں ہم تھوڑے سے محتاط تھے وہ شاید اس میں ہم مزید کانفیڈنس کے ساتھ وہ کر سکے ہیں تو ابھی ہم جو ٹیبلز کو یا دیٹا سیٹس کو کمبائن کرنے کی جو ایک ایکسرسائز ہے وہ ہم ٹیکس کے ڈیٹا کے ساتھ کریں گے لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو دو بنیادی اصول جو ہیں وہ ڈیٹا بیسز یا دیٹا سیٹس کے کامبینیشن کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں اور یہ وہ دو اصول ہیں جو زیادہ فریقونٹلی یا کامنلی ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم مختلف ڈیٹا کو کمبائن کر رہے ہوں تو اس میں دو جو طریقے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو ہم ایک ڈیٹا کو اٹھا کے کسی اور ڈیٹا سیٹ کے نیچے ہم جوڑ دیتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص ایسی چیزیں مشترک ہوتی ہیں تب ہم یہ آپریشن کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس سے ماسٹر ڈیٹا بیس ہے اور اس کے اندر ہم کچھ ریکارڈ وہ ہم نیچے جا کے اس میں پیسٹ کر دیتے ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ جب ہم ریکارڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم روز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہوتی ہے اور اس میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں اسی کے بارے میں ہمارے پاس اضافی معلومات ہمیں کسی اور ڈیٹا سیٹ میں موجود ہوتی ہیں تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے ریکارڈ کے آگے پیسٹ کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے کولم ویریابلز یا نئے کولم کولمز جو ہیں یا ڈیٹا ویریابلز جو ہیں وہ اپنے ریجہ میں انٹروڈیوز کر آ رہے ہوں گے جس طرح ہمارے پاس جنرل سکلنس وارا ریجہ تھا تو اس میں ہم نے ویلوکپ لگا کر ٹائپ او ورک اور ٹائپ او میڈیا نئے ویریابلز اپنے ریکارڈز میں اگزسٹنگ ریکارڈز کے آگے ہم نے جو ہے وہ پاپیلیٹ کیا تھے اور ان کی ویلوز وہاں پر ریکارڈ کی تھی تو میں بہت آسان اور چھوٹے ٹیبلز کے ذریعے پہلے آپ کو یہی بات جو میں نے کی ہے ڈیٹا کامبینیشن کے حوالے سے یہ میں ایکسپین کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے جو ٹیکس والا ڈیٹا ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے اور پھر میں آپ کو اس کا طرح سے ڈیمو دوں گا تو ابھی میں نے ایک سیمپل سی ایکسیل میں کچھ ٹیبلز بنائے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کہ میرے پاس let's suppose ایک ماسٹر ٹیبل ہے جس کو میں نے یہاں پہ کولمز اے اور بی میں جو ہے وہ سیف کیا ہوا ہے اس میں آپ رہتے ہیں کہ دو کولمز ہیں ایک میں نام ہیں دوسرے میں ڈیزگنیشن ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کمپنی کے امپلوئیز کے یہاں پر مجھے نام جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں سو احمد علی سی او ہے رزوان خان پروگرام آفیسر and so on اس طرح میرے پاس یہ نام ہے پانچ نام ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک چھوٹا سی ٹیبل ہے let's consider this کہ میرا یہ ماسٹر ٹیبل یا ماسٹر ڈیٹا بیس ہے اس کے ساتھ میرے پاس سائید پہ دو اور سیپرٹ ٹیبلز موجود ہیں پہلے ٹیبل میں میرے پاس نام ہیں کچھ ڈیٹ آف جوئننگ ہے اور کچھ سیلری کی انفرمیشن ہے اور ایک چھوٹا ٹیبل اور میرے پاس نیچے موجود ہے جس میں نام ہیں اور ڈیزگنیشن ہیں تو اب میں ان ٹیبلز کو جو دو سائید پہ میرے پاس ٹیبلز ہیں ان کو اگر میں اپنے ماسٹر ٹیبل کے ساتھ کمبائن کرنا چاہوں merge کرنا چاہوں تو وہ اس کو میں ٹاپ والا جو ٹیبل ہے اس کے ساتھ کمپیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں سو ماسٹر ٹیبل میں میرے پاس کچھ نام ہیں پانچ لوگوں کے ایمپلوئیز کے نام ہیں اور ان کی ڈیزگنیشن ہیں جو میرے پاس یہاں پر ٹاپ پہ ٹیبل ہے اس میں میرے پاس کچھ ایمپلوئیز کے نام ہیں ان کی ڈیٹ آف جوئننگ ہے اور اس کے بعد ان کی سیلری فگرز ہیں اگر میں ان ناموں پہ غور کروں یعنی کولم ا میں میرے پاس جو پانچ نام پڑے ہوئے ہیں اور کولم جی میں ٹاپ پہ میرے پاس جو ٹیبل ہے اس میں جو پانچ نام پڑے ہوئے ہیں تو اس میں مجھے یہ نام سیملر لگ رہے ہیں احمد علی یہاں پہ رپیٹ ہو رہا ہے لبنہ وحید رپیٹ ہو رہے ہیں عائشہ فضل رضوان خان اور سادر سا صرف یہ ہے کہ ان کا آرڈر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تو جب ہمارے پاس اس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس نہ صرف ایک ڈیٹا ویریابل جسے ہم کولم لیبل بھی کہہ سکتے ہیں وہ کومن ہوتا ہے جیسے یہاں پر میرے پاس نیم کا جو ویریابل ہے وہ کومن ہے بلکہ اس کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ بھی کومن ہوتی ہیں جیسے یہاں پر جو پانچ نام ہیں وہی پانچ نام میرے پاس اس دوسرے ٹیبل میں بھی اپیر ہو رہے ہیں in a different order بٹ وہ نام وہی ہیں تو ایسے کیس میں پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماسٹر ٹیبل کے اندر جو ریکارڈ ہے اس ریکارڈ میں آگے کچھ فیلز کا اضافہ کر سکتے ہیں یعنی میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ احمد علی کے بارے میں مجھے یہ تو پتا ہے کہ وہ ان کی ڈیزیگریشن سی ای او ہے لیکن اس نئے ٹیبل سے مجھے یہ بھی پڑا چل رہا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف جوائننگ کیا تھی اور ان کی سیلری کیا ہے تو میں اس انفرمیشن کو جو ڈیٹ آف جوائننگ اور سیلری ہے اس کو اٹھا کر احمد علی کے ریکارڈ کے آگے کولم کی شکل میں اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں ٹھیکیا سو اس کیس میں یہ ڈیٹا جو ہے جو کولم ایچ اور آئی میں پڑھا ہوا یہ اٹھا کے میں کولم سی اور ڈی میں ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہوں ٹھیکیا دوسرا کیس جو میرے پاس ہے اس کے اندر اگر میں اس نیچے والے ٹیبل کو دیکھوں تو میرے پاس دو ہی کولمز ہیں نیم اور ڈیزیگنیشن اور اس کے اندر جو نام ہیں وہ قدرے نئے ہیں رمیز ارشد نیزہ تارک اور ان کی دیزیگنیشنز جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں میری ماسٹرلس سے لیکن وہ ان لوگوں کی دیزیگنیشنز ہیں جن کے نام اس نئے ٹیبل میں دیا گیا ہے تو اگر میں اس ٹیبل کو اپنے ماسٹر ٹیبل کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر ایک ریکارڈ جو ہے یعنی ایک رو جو ہے اس کے آگے میں کولم نہیں ایڈ کر سکتا کیونکہ میرا ریکارڈ جو ہے وہ احمد علی کے لیے ہے رضوان خان کے لیے ہے جن کے نام اس چھوٹے ٹیبل میں نئے ٹیبل میں نظر نہیں آ رہے یہاں پر کچھ نئے نام ہے تو یہاں پر میرے لیے کیا قدرے مشترک ہے کیا چیز کامن ہے صرف یہ ویریبل کے نام سو ویریبل جو ہے میرے پاس میری ماسٹر لسٹ میں بھی نیم اور ڈیزگنیشن ہے اور میری جو سائٹ ٹیبل ہے اس میں بھی میرے ویریبلز نیم اور ڈیزگنیشن ہیں لیکن ان کی ویلیوز جو ہیں دونوں ٹیبلز میں یونیک ہیں تو یہاں پر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی لسٹ کو نیچے کی طرف پاپیلیٹ کروں یعنی یہ جو نئے ویلیوز ہیں میرے پاس چھوٹے ٹیبل میں ان کو میں اٹھا کے اور ڈیزگنیشن ماری جو لسٹ ہے اس میں مزید ایمپلوئیز کا اضافہ ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں so for example اگر میں نے یہ سائٹ ٹیبل ون جو ہے اس میں سے ویلیوز اٹھا کے اپنے ریکارڈ میں پاپیلیٹ کرنی ہے تو let's suppose میں احمد علی کا جو ریکارڈ ہے date of joining کا اور salary کا اس کو میں copy کرتا ہوں اور احمد علی کے آگے میں اس کو paste کر دیتا ہوں تو basically میں نے یہاں پہ خیال رکھا کہ جو احمد علی کی information ہے وہ master list میں بھی احمد علی کے ریکارڈ میں ہی add ہو اسی طرح لبنا وحید جو ہے ان کی جو میں information copy کروں گا تو میں row 4 میں آ کے اس کو paste کر دوں گا عائشہ فضل کی information جو ہے اس کو میں اٹھا کے row 5 میں paste کر دوں گا ساجد شاہ کی information کو میں row 6 میں paste کر دوں گا اور ایک میرے پاس رزوان خان کی information رہ گئی اس کو میں row 3 میں paste کر دوں گا تو میرے پاس basically یہ دو tables جو ہیں یہ اس طرح سے میں نے ان کو merge کر دیا کہ record کی حوالے سے میں نے اس کے آگے to the right میں نے اپنی نئی values جو ہیں وہ append کر دی اور جو نیچے والا side table 2 ہے اس میں information کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ کیونکہ میرے variables ایک جیسے ہیں تو میں اس information کو اٹھا کے اپنی master list کے نیچے append کر سکتا ہوں تو میں نے اس کو ان کے نیچے رکھ دیا تو اب میرے پاس جو names ہیں وہ names کے column میں چلے گئے اور designations جو ہیں وہ designation کے columns یا variable میں میرے پاس چلے گئے سو یہ دو طریقے ہوتی ہیں commonly data کو append کرنے کے ایک data set کو دوسرے data کے ساتھ merge کرنے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو vlookup کا reference استعمال کیا تھا اس میں ہم نے نئے variables جو ہیں وہ populate کیا تھے ہمارے پاس bureau chief correspondent کی values تھیں ہم نے اگلے table میں اگلے column میں وہ type of work جو ہے اس کے اندر feed کر دیا تھا ایک اور table کی مدد سے سو ہم اس میں جو write والا feature ہے اس کو ہم already دیکھ چکے ہیں چھوٹے level پہ اب ہم اس کو ایک بڑے پیمانے کے اوپر یعنی بڑے data set کے ساتھ اس کو implement کر کے دیں گے تو it's very simple vlookup کا ہی function ہم استعمال کریں گے اور جس case میں ہم اگر data کے نیچے append کرنا چاہے تو وہاں پر ہم notice کریں گے کہ column labels یا data variables ان میں consistency develop کرنا چاہیں گے اگر دونوں کے data variables match کرتے ہیں ان میں consistency ہے تو ہم ایک data کی values اٹھا کے دوسرے کے نیچے append کر سکتے ہیں اور master list میں نئے records جو ہیں وہ add ہو جائیں گے جیسے ہمارے پاس ابھی جو یہ list تھی اس میں پہلے 5 records تھی پر 9 records ہو گئے اگر میں چاہوں تو ان کی data joining اور salary بھی پتا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ وی لو کب بغیر استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہی میں جو week 4 میں excel files کی section tax directory یا tax dir کی excel file ہے اس کے ساتھ کام کا خاص کروں گا اور آپ کچھ منٹوں میں وہ steps ہیں وہ میرے ساتھ آپ follow کر سکتے ہیں سے آپ مختلف data sets کو merge کرنے یا combine کرنے کی طریقے سکھانے کی کوشش کروں گا اس کے لئے میں یہ tax dir کا data set استعمال کر رہا ہوں یہ اگر آپ week 4 کے excel files کے section میں جائیں تو وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں اور open کر سکتے ہیں اور اگر پس کو ابھی آپ نے open کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میرے پاس کچھ tax سے متعلق معلومات ہیں اور specifically یہ معلومات parliamentarians نے جتنا tax ادا کیا ہے اور fpr کو report کیا ہے اس کی details ہیں تو یہ اس data میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس as such اور information available نہیں ہے لہٰذا میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ fpr نے پچھلے کچھ سالوں میں جہاں پر وہ ایک عام شہریوں کی tax directory issue کرتے ہیں اسے طرح پارلیمنٹرین کی tax directory issue کرتے ہیں تو ان files کی مدد سے اس میں سے data نکال کر میں نے یہ database جو ہے وہ compile کی ہے اور اس میں ابھی 2013 سے 2016 تک چار سال کا information موجود ہے یہ ایک بڑے data set کا حصہ تھی جس کے اندر سبائی assembly کے جو عراقین ہیں ان کی بھی information موجود تھی لیکن ابھی ہمارے کام کے لیے میں نے اس کا ایک subset جو ہے وہ استعمال کی ہے جس کے اندر national assembly اور senate کے عراقین کی کتنا انہوں نے ادا کیا وہ details موجود ہیں تو اس کا quickly اگر آپ visual analysis کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس parlementarians کے نام ہیں ان کے CNIC numbers ہیں obviously یہ information میرے پاس خود سے نہیں آئی یہ فپر نے publish کی ہے لہٰذا یہ already public documents میں available ہیں کہ ان کے CNIC یا NTA numbers ان کو چھپانے کی کوشش نہیں کی I feel کہ یہ تھوڑا سا ایک قسم کی ایک بریچ ہو سکتی ہے میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ ان CNIC اور NTA numbers کی مدد سے میں uniqueness کا اندازہ کیا ہے کہ میرے پاس data کے اندر کوئی duplication تو نہیں ہو رہی تو یہ data اب ابھی تک چونکہ میں اس کو قدرے maintain کیا ہوئے تو یہ قدرے صاف ہے اس کو clean کرنے کا مرحادہ جو ہم skip کریں گے quickly ہم data sets کو merge کرنے کھ combine پارلیمنٹیجن نے بطور tax ادا کیا اس کے بعد association of persons کا tax ہے یہ عام طور پر companies ہوتی ہیں جو تین افراد مل کے بناتے ہیں تو اگر ایسے association of persons جیسی companies ہیں عام طور پر ایک فرد جو اس کے ذمہ دار نہیں ہوتا کیونکہ بطور company tax ادا رہا پھر میرے پاس house type ہے اس میرے پاس اس data میں دو ہی values ہوں گی national assembly na ya senate پھر کس سال میں tax دیا گیا ntn numbers or constituencies اور اس کے لابہ ان کی seat type تو reserve women اور reserve non muslims کی جو seats ہیں national assembly پھر ان کی constituencies جو نہیں ہوتی لیکن یہاں پر میں ازرائی مرابط یہ بیچ میں ان کے numbers جو ہم ڈال دی ہیں تو یہ numbers کا actually کوئی meaning نہیں ہے صرف ان کو ایک number assign کرنے کے لیے یہ یہاں پر لکھا گیا جو senate کی members ہیں یعنی senators ہیں ان کی seat type non elected ہے اور ان دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں تقریبا 1614 records ہیں یہ records جو ہیں یہ ہماری جو original data set جو کہ ہم general scaling data اس کو دیکھ رہے تھے اس سے کئی زیادہ ہیں لیکن اگر آپ notice کریں تو جو پچھلا کرکٹ کا data دیکھا تھا اس سے قدر کام ہے تو یہاں پر اس data set کو استعمال کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم مختلف data set کو merge کر اس میں سے مزید معلومات نکال سکتے ہیں یا analysis کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں وہ demonstrate کرنا ہے پچھلا data set جو کرکٹ والا اس میں ہم نے کام کیا تو اس سے آپ کو ایک بڑے data set کے ساتھ کام کرنے کا تھوڑ اس اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اس کے اندر management ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں so اب میں اس کے اندر میرے پاس جو ایک information ہے وہ taxes paid کی ہے اور اگر میں اس پر pivot لگاؤ تو میں ہر parliamentarian کا aggregate tax جو ہے وہ چار سال میں وہ بھی note کر سکتا ہوں ایک سال کا وہ بھی note کر سکتا ہوں اور seat type کے حوالے سے بھی information بتا سکتا ہوں لیکن اگر میں چاہوں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ information میرے پاس ہو یہ لوگ کن parties کو represent کر رہے ہیں یا کس constituency اس کا تعلق کس علاقے سے ہے اس قسم کی معلومات یہاں پر missing ہیں تو میں اس database کو جس دوسری dataset کے ساتھ combine کروں گا وہ میرے پاس ایک اور فائل میں موجود ہے جس کا نام ہے na-senate -list تو یہ فائل بھی week 4 میں Excel فائل کے سیکشن میں موجود ہے اور اگر آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر میرے پاس اگیان دو tabs ہیں ایک na-a 2013 یعنی 2013 سے 2018 والی جو national assembly ہے اس کا tab بنا ہوا اور ایک senate بنا ہوا اور ان دونوں میں مجھے basically ان parliamentarians کے خواب national m&a ہوں یا senators ہوں ان کے حوالے سے کچھ مزید معلومات بھی نظر آ رہی ہیں سو ان کی party درج ہے وہ کس seat select ہوئے وہ seat کس region میں ہے constituency کیا ہے ان کا tenure کیا تھا ان کے phone numbers e-mails residential addresses اور اسلامباد میگروں کا کوئی address ہے جیسے parliament lodges وغیرہ میں تو وہ بھی یہاں پر mentioned ہے اور یہ information مجھے national assembly کی website سے ملی ہے تو وہاں پر ہر parliamentarian کی entry ہوئی ہوتی اور senators کی پر پیج پروفائل پیج بنایا ہوتا اس کے اوپر یہ information ہے تو میں نے اس information کو وہاں سے collect کر کے وہاں سے scrape کر کے تو یہاں پر میں نے ایک database کی شکل میں اس کو maintain کیا ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2013 assembly کے مجھے 362 جو arkan ہے 361 اس میں total میرے پاس values موجود ہیں assembly میں 332 نشستے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر buy elections ہوتے ہیں تو information بھی اس کے اندر maintain کی گئے ایسی طرح reserve seat پر resign کر دیں تو ان کی جگہ نئے reserve members بھی آتے ہیں senate کا ریٹہ ہے اس میں بھی اس طرح سنترز کے نام سنتر کا tenure تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ریجن جو میں نے کہا ایک صوبے کو فانٹا کو ریپیزن کرتے ہیں پارٹی کی جو اس میں affiliations ہیں وہ دو columns میں دکھائی گئی ہیں ایک میں detail دی بھی ہے دوسرے میں ان کا abbreviation استعمال ہوئی ہے اسی طرح type ہے کہ کس طرح کی seat پہ وہ آئے جنرل seat تھی ومن seat تھی ٹیکنو کرات کی سی تھی یا نال مسلم کی سی تھی تو یہ اگران ایک سی type ہے اس کے علاوہ phone numbers اور ان کی personal information email address residential address موجود ہے تو ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جو tax directory والی میری master list ہے یا ایک database ہے میں اس کے اندر table merge کر کے یعنی دو databases کو merge کر کے یہاں پر میں inner join کروں جس جب دو مختلف data sets کے اندر ایک کوئی قدر مشترک ہو یعنی ایک value common آ رہی ہو تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی parliamentarians کے نام ہے اور جو میری list ہے M&A senators کی ان میں بھی نام مینشن کیا گئے ہیں تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر record کے آگے یہاں پر ان کی party affiliation وہ کس region سے select ہوئے یا select ہوئے یا اس کے علاوہ ان کے personal information وہ میں اپنی list میں لے کے آنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں V look up کا استعمال کروں گا جس کو پہلے بھی try کر چکا ہوں لیکن پہلے میں نے ایک field کو compare کیا تھا ایک چھوٹے table سے جنرل scaling والا data اس میں استعمال کیا تھا ابھی ہم دو مختلف databases ہیں جنرے مختلف exam کی information موجود ہیں اور ان کو ہم آپس کمبائن کرنے کی کوشش کریں گے یہاں سے جب میں table merge کروں گا کوشش ہوگی کہ ایک record کے آگے ہی میرے پاس مزید information جو columns کی شکل میں سامنے آ جائے لیکن اس سے پہلے جس list کے ساتھ مجھے merge کرنا ہے اس پہ اگر میں نظر دوبارہ ڈالوں تو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ information دو مختلف tabs کے اندر موجود ہے تو پہلے میری کوشش ہوگی کہ جس طرح میری task directory میں information ایک database کے اندر ہے اس طرح میری list کے اندر بھی information ایک ہی worksheet میں موجود ہو تو اس کے لئے پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ NA 2013 list اور senate table بنا ہوا ہے ان کو مجھے combine کرنا پڑے گا ایسی form میں کہ یہ ایک external join ہو جس میں national assembly list اس کے نیچے میں کسی طرح یہ senate list جو ہے اس کو ایسا کرنے کے لئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو variables ہوں جو column labels ہوں وہ align ہوئے ہوں تاکہ ہم جب values ایک table میں سے اٹھا کے دوسرے table کے اندر ڈالیں تو وہ exactly match کر جائیں اور ان میں کوئی discrepancy disruption نہ ہو تو اس کو کرنے کے لئے میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے پاس جو NA 2013 میں 11 variables ہیں یا column labels ہیں ویسی ہی format پہ میں اپنی senate کی list اس کو بھی arrange کر لوں جس میں میرے پاس again 11 variables ہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ ان کی arrangement تھوڑی سی مختلف ہوئی ہو سو بیسکل میں یہ کروں گا کہ میں اپنی senate کی list کے شروع میں ایک entry ہے وہ ایک row insert کر دوں گا اور اب میں اپنی national assembly والے جو column labels ہیں جو کے پہلی row میں موجود ہیں میں نے already select کی ہے میں ان کو copy کروں گا اور میں یہاں پر senate کی list میں لائے ان کو رکھ دوں گا تو اب مجھ بیسک بھی نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس جو national assembly کے headers ہیں یا data variables ہیں ان میں اور senate کی list ہے اس میں میرے پاس کیا کیا فرق ہے so for example national assembly کے list میں column B میں party ہونی چاہیے لیکن میرے پاس جو column mismatches ہیں بہت سارے اور ان کو مجھے ٹھیک کرنا ہے آگے جو addresses دیئے ہیں ان میں phone or phone to تو ٹھیک ہیں email بھی ٹھیک ہے لیکن residential address اور اسلام آباد address وغیرہ جو ہیں یہ آگے بیچھے ہیں so basically میں اس فائل کے اندر یعنی senate کی ورکشیت کے اندر میں ان کے جو column labels ہیں وہ align ہو جائے سو سب سے پہلے میرے پاس میں یہاں پر column b میں سے پہلے ایک column insert کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر میرے پاس party کی value جو آنی چاہیے so basically what I'll do is کہ میں here column F میں let me zoom in a little bit تا کہ آپ تھوڑا سا بہتر دیکھ سکیں اس کو so basically میری کوشش یہ ہے کہ column b میں میں party کی value ہے وہ میں اٹھا کے column F سے وہ values میں یہاں پر لیا آؤ and again میں party 2 جو اس لئے چوز کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر national assembly جو database ہے اس میں party کا ابریویشن استعمال ہوئی ہے اس لئے میں لئے instead of the full form party مجھے party 2 values ہیں وہ ملے بہتر ہیں میں اس کو rename کر دوں گا یہاں پر party اور یہاں سے میں ctrl shift ڈاؤن دبا کے جتنی میں اپنے column b میں آکے اس کو paste کر دوں گا اس طرح میں نے ایک column اس کو arrange کر لیا اس کے بعد دوسرا جو column ہے اس میں میرے پاس seat ہونے چاہیے اگر میں یہاں سے کچھ دو cells کو delete کروں اور values کو left move کر لوں تو اب میرے پاس یہاں پر seat ہونی چاہیے اور seat جو ہے وہ یہاں پر پشاور 1 پشاور 2 یعنی ایک ہلکے کو represent کر رہی ہے سینٹ کا ایسا ہلکہ نہیں ہوتا ان کا ایک region یا constituency جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے لیکن میرے پاس یہاں پر جو information ہے اس میں سینٹ میں میرے پاس پہلحال copy کر کے یہاں پر seat کے نیچے لے رہتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو paste کر دیتا ہوں بیسکلی میں نے کیا 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 کہ پورا جو اس column کے اندر values تھی ان کو shift control down کر select کیا copy کیا اور پھر میں آکے یہاں پر پیسٹ کر دیا اس کو میں پڑھا ہوا ہے یہ بیسکلی میں اگر میں اس کو تھو سا highlight بھی کر دیتا ہوں کہ جو یلو والے highlighted ہیں یہ میں نے national assembly 2013 کی worksheet سے column labels اٹھائے تھے اور جب نیچے ہیں وہ میری senate والے ہیں تو میں ان کو آپس میں reconcile کر رہا ہوں سو بیسکلی اب میں ریجن کو یہاں پر لے آنا چاہتا ہوں سو let's insert another column here ٹھیک ہے اور یہ ریجن والی جو value ہے اس کو میں یہاں لے آتا ہوں اور basically میں ریجن لکھوں گا یہاں پہ اور ان سب کو میں یہاں سے again copy کر کے میں یہاں paste کر سکتا ہوں سو ریجن جو وہ بھی میرا ٹھیک ہو گیا ہے constituency جو ہے وہ میرے پاس again as such constituency نہیں ہوتی اس کے اندر سو اس کو ای ٹھیک مجھے جو ہے وہ ایمٹی رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے سو وٹ آئی can do is کہ میں یہاں پر insert کر دیتا ہوں column constituency کو میں ادھر لے آتا ہوں اس کے بعد یہ میرے پاس constituency empty blanks ٹھیک ہے یہ non elected senators ان کی constituency نہیں پھر میرے پاس tenure ہے اور tenure یہ automatically align ہو گیا ہے اب اس region اور party کی مجھے ضرورت نہیں ہے party 2 کو بھی میں جو وہ لے کے جا چکا ہوں ٹائپ کو میں لے کے جا چکا ہوں سو اب میں ان ساری values کو select کر کر گا اور ان سے اگلے جو cells ہیں ان کو shift cells left کر دوں گا تو میرے پاس یہ font اور font اکٹھے ہو گئے ہیں font 2 اور font 2 یہ بھی اکٹھے ہیں email اور email بھی align ہو گئے ہیں میرے پاس صرف مستہ residential address جس کو کیا تھا تو اب میرے پاس یہ دو addresses جو ہیں یہ آگے پیچھے ہیں so basically میں ایک یہاں پر column insert کروں گا اور اس میں residential address سارے وہ select کر اور ان کو میں بہا پر پیسٹ کر دوں گا so what I can do is میں ان کو ctrl x کر سکتا ہوں اور ctrl v پیسٹ کر دیا so یہ residential address جو ہیں یہ میرے پاس align ہو گئے اور I'm sorry میں ان کو اگر auto format کرتا ہوں تو یہ بہت آگے چلے جاتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے اور یہ میرے پاس اسلام آمد address یہ بھی align میرے پاس national assembly 2013 ورکشیت ہے اس کے اندر جو variables ہیں اور جو senate والے variables ہیں وہ میں نے ایک طرح سے ان کو format کر لیا ہے اب اس کو میں ایک تو list کو بھی save as کر لیتا ہوں as list working تاکہ اس کے اندر کوئی changes ہو ہیں وہ میری original file تھی اس میں نقصان نہ ہو مجھے اب میں basically یہ کر سکتا ہوں کہ ایک تو میں یہ پہلی row delete کر دوں گا تاکہ یہ سف values ہو جائیں اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ میں اپنے سارے data کو select کروں گا اور یہ 146 تک میری rows تھی سب select ہو گیا ہے اور یہ 146 select ہو گیا اس کو میں copy کروں گا اس کے بعد national national value sheet میں آکھری row میں جا کے تو میں اس کو یہاں پر paste کر دوں گا ٹھیک ہے میں دیکھ پاس یہ ایک list جو ہے وہ میرے پاس develop ہو گئی ہے ٹھیک ہے جس کو میں اپنے جو میرا main database ہے tax والی اس کے ساتھ میں merge کر سکتا ہوں اور اب merge کرنے کے لئے جو میں inner merge استعمال کروں گا اس میں میں نام استعمال کروں گا کیونکہ یہاں پر میرے capital letters میں لکھے ہو ہیں ان نام کے حوالے سے merge کریں تو ہمیشہ خیال رکھئے گا جب میں نے یہ data set compile کے تو میرے پاس ایک طرف FPR کی reports تھیں اور ایک طرف میرے پاس National Assembly اور Senate کی جو ہیں وہ personal information تھی تو میں already جنگے اس data set کو compile کر چکا ہوں تو میں اس میں کوشش کر کے نام جو ہیں ان کی مماسلت قائم کر لی ہیں لیکن اگر اگر ایک source سے کوئی file اٹھائیں گے اور دوسرے source سے کوئی information اٹھائیں گے تو ان میں اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزوں کے اندر بہت ساری نام کے اندر اور formats کے اندر بہت ساری variations ہوں تو چونکہ میں cleaning والے tasks ان کو بھی repeat نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس دیئے آپ کو کرنگا کہ میں ایک کر کے یہاں پر جو میری tax directory ویلی list ہے اس کے اندر جو میری na اور senate کی list ہے وہاں سے میں information اٹھا کے یہاں پر combine کرنا شروع کرتا گا اور یہ میں ایک ایک کر کروں گا تو اس کے لئے مجھے we look up جو وہ استعمال کرنا پڑے گا so basically میں کیا کروں گا کہ v look up جو وہ name کے value کے اوپر لگاؤں گا جو کہ a column میں موجود ہے اور جو میں table array اس کو دوں گا وہ میں آپ کا سارا یہاں سے پوری یہ جو فائل ہے جس کے اندر جیسے میں اس کو select کر رہا ہوں تو مجھے ساتھ ساتھ excel یہ بھی بتا رہا کہ اس کے اندر آپ نے ایک row اور گیارہ column select ہی ہیں تو یہ میرے بڑی interesting information ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اس میں مجھے column index بتانی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ میں دو مختلف excel files کے اندر کام کر رہا ہوں تو a2 جو ہے وہ میرے پاس میری main جو file ہے اس میں پڑا ہوا ہے اس کے بعد جب میں وی لوک اپ لگانے آیا تو میں اس دوسری file میں جس کو میں نے na senate list working کے نام سے save کیا ہوا ہے اس کے اندر میں na 2013 تک ہے اور یہ 507 تک ہی یہاں تک مجھے information چاہیے تھی آخری senator ہے جس کو میں پر information کو پہلے paste کر دیا تھا اور ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ dollar signs بھی پڑے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ excel اس کو automatically fix کر دیا which is great سب سے پہلے جو ہے جو میں information نکالنے چاہتا ہوں وہ column 2 کی information یعنی ایک کر کے میں سارے columns وہ اپنے data کے اندر وہاں پر لے جاؤں گا so column 2 کی میں value لینے چاہتا ہوں اور میں چاہتا کہ approximate match بھی ہو اگر تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو فالس value بھی select کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ صرف exact match دیکھ گا let's go for the exact match this time to see کہ اگر ناموں میں کوئی آگے بیچھے ہے تو وہ ہم چیک کر سکتے ہیں میں یہاں پر فالس کے اپر اپنا کرسر لاکے اس کو میں enter کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو update کر سکتے ہیں آپ 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 ریپورٹنگ کے اندر اس کو کالیفیکیشن اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں نے یہ سرف Excel کے اوپر لگا تھا اب obviously میں یہ کروں گا کہ میں اس کو باقی تمام cells کے اوپر یعنی جو میرے پاس 1614 روز ہیں ان پر سپر میں ان کو apply کر دوں گا میں آخری cell میں آگیا ہوں column J میں اور میں ctrl shift up arrow کی دباؤں گا as usual اور ctrl v میں یہاں paste paste لیکن میں صرف column index کو update کرنا شروع کر دوں گا سو اگر آپ دیکھتے رہیے سو بیسکلی میں a2 کو select کیا went back یہاں سے میں پورا data select کیا اور اس کے بعد میں column 2 کے بجائے column 3 جو ہے وہ میں لکھ دیا یہاں پہ اور اس کے بعد میں اس کو close کر دیا سو اب میرے پاس یہ next column میں جو value تھی یعنی seat جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ آگئی ہے اور obviously senators کے لیے یا reserve seats کے لیے جو seat ہیں وہ region ہے region دیا ہے یہاں پہ اس لیے یہاں پر چونکہ kp کا region تھا جو kp کی reserve seats ہیں اس کے لیے تو میرے پاس یہاں پر kp آگیا ہے اور اب میں اس کو formula کو again سارے اس کے اوپر attach کر دوں گا copy کر دوں گا ساری so میں نے اس کو copy کیا اور پھر میں نے ساری values ساری rows کے اوپر اس کو paste کر دیا اسی طرح i'll continue with my V look up یہ میں چونکہ a row میں ہوں تو میں ہمیشہ a2 پہ لگا رہا ہوں اس کو update کر ہوں ساری اس کے لئے so اب میں نے ایک ایک کر کے یہ تمام variables جو ہیں اس NA سینٹ لس سے اٹھا کے V look up کے استعمال سے میں اپنی tax directory جو فائل ہے اس کے اندر میں نے یہ store کر لیا ہے اور اس کے لئے مجھے individually V look ups لگانے پڑے ہر column میں اور آپ دیکھ رہے کہ میں ان کو column labels بھی یہاں پر نئے دیتی ہیں تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ میں کس جگہ پہ کیا values store کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ تھا اگر آپ یہاں پر example formula کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں A2 کے اوپر formula لگا ہے ایک ہی range ہے اس کے اندر column 2 یعنی next column جو تھا نام کے آگے والا لیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ نام کے آگے والا column نام پہ ہم نے وی look up لگا تھا اس سے اگلا column جو column 2 تھا وہاں سے ہم values اٹھانی شروع کی پھر ہم تیسرے column میں گئے چوتھے میں پانچھے میں اور یہ چیز آپ پہ ریف لگا رہ رہ لیکن جس column index میں value اٹھا رہا ہوں 3 4 5 6 7 8 all the way to 11 جو وہ change ہو رہی ہے یہ ایک طریقہ ہے کرنے تھوڑا سا تیڈیو ہے کیونکہ ہر دفعہ یہ values جو لگانی پڑی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کچھ خاص values جو ہیں وہ صرف وہ ہی لے آنی ہیں تو جیسے personal information ہے میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہتا تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک نیا variable بنالوں اور اس کو dummy variable کہہ دوں اور اس میں صرف وہ values جن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اٹھا کے تو اپنے دوسرے data set کے اندر میں اس کو merge کرنا چاہتا ہوں لیکن only certain values تو وہ میں کر سکتا ہوں اس کے لئے عام طور پر ہم یا تو concatenate کا function استعمال کرتے ہیں concatenate کا function بسیقلی یہ کرتا ہے کہ وہ بہت سارے different cells جو ہیں ان کو اکٹھا merge کر دیتا ہے اگر میں concatenate c2 اس کے ساتھ میں e2 اور g2 جو میں لکھ دوں یہاں پر یہ ان values کو اکٹھا کر کے یہاں پر دیتے گا اور میں ان values کو کسی اور table کے ساتھ merge کر سکتا ہوں مجھے چونکہ یہ بلکل ساتھ merge ہو گئے تو ایکچولی ان کو unmerge کرنے میں یا ان کو text to columns لگانے میں مجھے دشپاری ہوگی اس لئے ہم آمدہ پر یہ کرتے ہیں بجائے ان کارنیت کا فنکشن استعمال کرنے کی ہم ایک فارمیلا excel کے اندر لکھتے ہیں جو کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر جس cell ہم نے کرنا ہے جن cells ہم نام لکھتے ہیں جیسے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں c2 let me zoom in first تاکہ آپ یہ بہتر دیکھ سکیں سو اب میں ایک dummy بنانی کوش کر رہا ہوں اس پر میں c2 کو شامل کر رہا ساتھ ہوں اور پر amp percent کا سائن جو ڈالتا ہوں جو کے amp کا سائن ہوتا ہے وہ میں ڈالتا ہوں اس کے بعد میں کوئی یہاں پر کوئی marker جو ہے وہ quotation marks کے اندر ڈالوں جس کی مطل سے بعد میں اس data کو separate کر سکوں اگر کومہ کا marker استعمال کروں گا تو بعد text to column سے unmerge کرنے میں مجھے بہت آسانی ہو جائے اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک اور amp کا sign ڈالوں گا اس کے بعد میں دوسرا اس میں کوئی اور cell name اس کو شامل کرنا جسے میں چاہتا ہوں کہ seat کی میں ضرورت نہیں ہے مجھے region اگر پاس چل جائے تو وہ میں شامل کر دوں تو e2 کو میں select کر لیا پھر amp کا sign پھر comma پھر amp کا sign اور اگر میں ایک اور یہاں پر cell ڈالنا چاہتا ہوں جیسے پہلے میں g2 کو ڈالا تھا جس میں 10 year ہے تو اب میں enter دباؤں گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی values جو ہیں وہ یہاں پر ایک قسم کی replicate ہو گئی ہیں call ہو گئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ بیچ میں commas بھی آگئے ہیں اور اب اس کو اگر میں تمام روز کے اوپر apply کروں تو آپ notice کر رہے ہیں کہ میرے پاس ہر جگہ party کا نام اس کے بعد comma اس کے پر ریجن اس کے بعد comma tenure آگیا اور یہ اگر میں vlookup کے ذریعے اپنی master list میں اس میں لے جاؤں تو وہاں پر میں اس پر تیکس to column لگا کے اس کو separate کر سکتا ہوں تو یہ ایک آسان طریقہ جس میں ہر column کو call نہیں کرنا پڑتا جس data set سے مجھے information لے کے جانی ہے match کر اس میں information کو پہلے تھوڑا سا format کر لیتا ہوں اس طریقے سے کہ میں ایک ہی go میں اس کو یہاں سے export کر لوں اب میرے پاس یہ formula ہے اس کو c کر کے پھر اس پورے column کی values کو select کر کر تو میں یہاں paste special کر کر values پیسٹ کر دوں گا تاکہ یہاں پہ formula نہ رہے اب اگر میں ان values کو wheel cook کے ذریعے اپنی tax directory میں enter کر نا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر insert دباؤں گا اور ایک column میں create کر لیتا ہوں یاد رکھی کہ جو میں نے پہلے formula دکھائے تھے ان کو میں بیچ میں paste special کر یہاں پہ save کر لیا ہے ان کی values save کر لی ہیں تاکہ اگر میں وہاں پر کوئی چیزیں update کروں اپنی دوسری list ہے سنت list میں یہاں پر changes نہ آئے تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو control z undue کر لی جی تو آپ ان values کو پہلے آپ save کر لی جی یہاں پہ formula نہ لگ رہے لگ 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 save لگ اب اگر میں یہاں پہ composite value ڈالنا چاہتا ہوں تو میں یہ basically we look up لگا رہا رہا ہوں میں واپس جاؤں گا اپنی sheet میں اور اب میں مجھے سارے column select کرنے کی ضرورت نہیں مجھے صرف پہلے دو column سے مطلب ہے اور second column میں ضرورت کی information موجود ہے اور یہ میں اس کو range دی دی second column کا index بتا دیا اور پھر میں enter دبایا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو میں نے وہاں پر values store کی تھی وہ بعد اس سارے کو دوبارہ select کیا اور یہاں پہ values paste کرتی ہے اب میں کر سکتا ہوں کہ میں یہاں پر تین columns نئے insert کر دیتا ہوں خالی اور اس کے بعد میں یہاں پر text to columns جو ہے وہ لگا کے اس میں delimitation کے ذریعے میں commas کو استعمال کرتے ہوئے اس information کو بھی لاسکتا ہوں ایک میں صرف buffer کے لیے بیچ میں خالی column ڈالا تھا تو یہ ایک طریقہ ہے یہ information میرے پاس موجود ہے لیکن میں نے step by step کیا تھا لیکن آپ notice کر لیجیے آپ اکی کر کے بھی information لا سکتے ہیں اور اکٹھا ایک composite بنا کے بھی اس information جو tax directory ہے اس کے اندر نہ صرف میرے پاس tax والی information ہے بلکہ میں نے ایک اور table اس کے ساتھ merge کر کے party کی information region کی information addresses phone numbers وغیرہ یہ بھی جہاں بھی zeros روز آرہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس data set کے ساتھ میں match کیا ہے وہاں پر نام کی value تو تھی لیکن جس column کو میں اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ column empty تھا so آپ notice کر لیں کہ جو NA senate list ہے میرے پاس اس میں میرے پاس اکثر جگوں پر phone numbers یا e-mails وہ missing ہیں تو basically in blanks کی وجہ سے میرے پاس یہ information یہاں پر zero آئی ہے which shows کہ that information is unavailable اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس سب کو سیلیکٹ کر اس کے اوپر پیوٹ لگا سکتا ہوں اور اس پیوٹ میں مختلف قسم کی information جو جان سکتا ہوں obviously سب سے زیادہ ضروری میرے پاس information تو یہ ہی ہوگی کہ کیا میں taxes جو لوگوں نے پی کیا ہیں اس میں سب سے زیادہ کس نے پی کیا ہے سب سے جنہوں نے taxes پی نہیں کی یا پھر یہ ایسے لوگ ان کا tax ہوتا ہے کہ income tax ہوتا رہا کٹ رہا ہو لیکن انہوں نے non filers ہیں یہ چیز آپ دیکھنی پڑے گی یہ پہ interesting چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ تاج بحمد آفریدی یہ کون ہے اور جانگیر خان ترین ہے یہ پہلے بھی ریپورٹ ہو چکا ہے جانگیر ترین نے بہت سار tax دیا ہے یہاں پر ہمیں cumulative value آرہی ہے 4 سال کے اوپر پھر روزی خان کار وغیرہ اگیا اتزاز حسن آپ اپنی ریپورٹنگ میں اپنے آپ کو یہاں تک مت محدود رکھئے کہ tax سب سے بڑا نمبر کس کھاتا بات also try and find out کہ یہ لوگ کس چیز کے اوپر tax دے رہے ہیں اور کیا وہ information بھی آپ لاکہ اپنے اس data کے ساتھ merge کر سکتے ہیں so for example businesses کی type اور اس قسم کی دیگر معلومات جو ہیں وہ کیا آپ شانل کر سکتے ہیں also اگر چونکہ ہمارے پاس کچھ سالوں کے اوپر data ہے تو ہم آگے کوشش کریں کہ اس میں ہم increase یا decrease جو year wise ہوتی ہے اس کو بھی ہم map کرنے کی کوشش کریں ابھی کے لیے میں اس کی طرف نہیں بڑھوں کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق سمجھانا تھا وہ کام ہوں ان کو اگر ہم نے ایک اور data کے ساتھ combine کرنا ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں obviously اس میں جو data میں نے combine کیا ہے وہ مجھے interesting information provide کر سکتا ہے میں party wise دیکھ سکتا ہوں کہ کس party نسب سے زیادہ یا کام tax اس کے parliamentarians نے جھما کر آیا تو یہاں پر مجھے نظر آ رہا کہ PTI جو PMLN top پہ ہے تو I can also go and see کن لوگوں کی ورہ سے ہے کن سالوں میں ہے کون سے notable omissions ہیں ہاں پہ پر پارٹی لیڈرز کے نام مسنگ ہو so again keep asking questions keep thinking about your story اپنی رپورٹنگ کے بارے پیوٹ کی مدد سے مختلف values کو compare کر کے آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں اگر tables کو merge کرنے کے حوالے سے کوئی بھی دشواری ہوئی ہو تو پلیز مجھ اس کے ورم بتائیے گا I hope کہ we look up جو فارمیلہ اس کی ہمیں functions کی ویڈیو کے دوران اور ابھی بھی مختلف ری 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 اگر اس کو apply کرنے میں دشواری ہو ری تو پلیز می نو تینک ی